اسلام علیکم میں صفیز اب اسلام اور آج میں آپ کے سامنے کتاب لے کر آئی ہوں کتاب کا نام ہے سیرت خوازہ غریب نواز لیخک ساہر البیان حضرت اللامہ عبد الرحیم صاحب قادری اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 312 یہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیاء راہست قدرت از الہ تیر جستا باس گردانن زرا حیرت انگیز قرامات یوں تو کسی بھی ولی اللہ کے سب سے بڑی قرامت اور ولایت کی اہم علامت ان کے استقامت فردین ہوا کرتی ہیں تمام فرائض و واضحات پر عمل کرنے کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور تمام مستحبات پر دوام و استمرار اور معاذبت کے ساتھ عمل پیرا ہونا ہر ولی کی خاصیت ہوتی ہے یہاں تک کی سیدنا سرکارِ غوثِ آزم مخیدین عبدالقادر زلانی بغدادی قدس السرحو کا فرمان ہے کہ ایک بھی سنت کا تارک ولی نہیں ہو سکتا مگر غیر مسلموں کے درمیان اسلام کی حقانیت ثابت کرنے اور انہیں متاشر کرنے کے لیے امبیاء اکرام کو سے معاجزات کا ظہور ہوا اور اولیاء اکرام سے خوارقِ آدات اور کرامات کا صدور ہوا چنانچہ حضور خواجہ خوازگان سلطان الہند اطاع رسول حضرت خواجہ غریب نواز مہین الدین چشتی ازمیری رضی اللہ تعالی عنہوں سے بھی بے شمار کراماتِ ظہور میں آئی یہی نہیں بلکہ آپ کا ہر نفس انسانی زندگی میں انقلاب لانے والا اور آپ کا ہر تارے نظر دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کرنے والا اور نیکیوں کو جنن دینے والا تھا یعنی آپ کے جاتے بابرکات سراپہ کرامت ہے بعض محقین کے آدادوں شمار کے مطابق آپ کی کراماتوں کے تعداد چار ہزار چھ سو آٹھ ہیں ان میں سے چند کراماتوں کا ذکر زیل میں کیا جا رہا ہے خانہ کعبہ کا تواف قطب الاقتاب حضرت خوازہ قطب الدین بختیار کاگی قدش و شرحل فرماتے ہیں کہ آپ حضرت خوازہ غریب نواز ہر سال ازمیر سے بقوت روحانی مکہ معظمہ خانہ کعبہ کے زیارت کے لئے تشریف لزاتے تھے جب آپ درزہ کمال کو پہنچ گئے تو آپ بیق وقت ازمیر مقدس کے اپنے خزرے میں بھی ہوتے اور مکہ معظمہ میں حض و زیارت بھی ادا کر رہے ہوتے تھے اس لئے کہ جو حاضر صاحبان حض کو جاتے تھے اور آپ کو پہچاننے والے ہوتے تھے وہ واپس آ کر بتاتے تھے کہ ہم لحاجت خوازہ کو مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے دیکھا ہے یعنی ایام حض میں ہر روز آپ مکہ معظمہ میں بھی ہوتے اور ازمیر شریف میں بھی ایک ساتھ دونوں جگہ آپ کا موجود ہونا سوائے روحانی تصرف کے اور کیا ہو سکتا ہے مظلوم نمازی ایک مرتبہ ایک مرید نے آپ کی خدمتیں اقدس میں حاضر ہو کر اپنی پریشانی کے اظہار کرتے ہوئے کہا والی شہر مجھے شہر سے باہر نکالنا چاہتا ہے اس حاکم نے خلق خدا کو بہت پریشان کر رکھا ہے آپ نے پوچھا اس وقت وہ ظالم کہاں ہیں مرید نے عرض کیا ابھی ابھی سوار ہو کر شکار خیل لے گیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا وہ گھوڑے سے گر کر مر گیا اور خلق خدا کو اس سے نزات مل گئی مرید تحقیق حال کے لئے میدان کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ والی شہر واقعی گھوڑے سے گر کر مر چکا ہے اور خلق خدا اس کی لاش کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں نگاہوں سے اوجل ہو گئے ایک دن آپ مراقبے میں تھے اور عالم تنجیح آپ کے جسم ادھار پتاری ہوا اور لوگوں کی نگاہوں سے اوجل ہو گئے چالیس دنوں تک آپ کسی کو نظر نہیں آئے پھر چالیس دنوں کے بعد آپ کا پر نور سرابا لوگوں کے نگاہوں اور دلوں کو نور سرور بخشنے لگا موت سے دہائی ایک شخص کو حاکم وقت نے بے قصور فاسی کی سزا دلوادی سرکاریں خوضہ غریب نواز عضو کرنے کے لئے بیٹھے تھے کہ اس کی ماں گریہ وزاری کرتے ہوئے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے بیٹے کو بے قصور بتاتے ہوئے انصاف اور رحم کی پھیک مانگنے لگی آپ اپنا آسائے مبارک لے کر اس عورت کے ساتھ چل دئیے ملزم کو فاسی دی جا چکی تھی آپ مقتول کے قریب پہنچے اور اسا سے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے مظلوم اگر تو بے قصور قتل کیا گیا ہے تو خدا کی حکم سے زندہ ہو جا اور دار سے نیچے چلا آ آپ کا یہ فرمانہ تھا کہ مقتول زندہ ہو گیا اور دار سے اتر کر آپ کے قدموں پر چھو گیا اور اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا آگ نہ جلا سکی شہر بغدار شریف میں ساتھ آتیس پرشت مجوسی عبادت ریاضت اور مزاہدے میں بہت مشہور تھے چھے چھے مہینے بعد ایک لقمہ کھاتے تھے اس لئے مخلوق ان کی متقید تھی ایک دن آپ کے نظر مبارک ان پر پڑی تو ان پر اس قدر حیبت تاری ہوئی کی بیت کی طرح کانپنے لگے اور آپ کے قدموں پر گیر گئے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ آگ کیوں پوستے ہو حق تعالیٰ کو کیوں نہیں پوستے کہ تمہیں تمہاری منزل مقصود مل جاتی انہوں نے کہا ہم اس لئے عادث پرستی کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آگ ہمیں نہ جلائے آپ نے فرمایا کہ کیا مزار کی خالق و مالک کی مرضی اور اس کے حکم کے خلاف کچھ بھی کر سکے یہ فرما کر آپ نے اپنی پاپوش آگ میں ڈال دی جلنا تو در کنار اس میں داکھ تک نہ آیا یا قرامات دیکھ کر وہ لوگ صدیق کے دن سے اعمال لے آئے اور آپ کی صحبت و خدمت میں رہ کر اولیاء کاملین میں سے ہو گئے بھوکے پر رحم نمشق کے مسجد میں خوضہ بزرگ حضرت خوضہ عثمان حارونی حضرت آہددین کرمانی حضرت خوضہ غریب نواز اور بہت سے درویش تشریف فرما تھے تیہیا ہوا کہ ہر ایک کوئی نہ کوئی کرامت دکھائے حیرت خوضہ عثمان حارونی کو دوسرے شرحل نے اپنے مسلح کے نیچے ہان ڈالا اور مٹھی بھر سونے کے ٹکڑے نکال کر ایک درویش کو دیئے کہ جا کر خلوہ لے آو تمام لوگوں کو کھلایا جائے حضرت آہدین کرمانی نے ایک لکڑی پر ہاتھ رکھا تو وہ سونا بن گئی حیرت عثمان حارونی کے بہت اسرار کے پر حسرکار خوضہ غریب نواز نے بھی اپنے کارامات دکھائے اور وحیہ کی آپ نے کشف سے معلوم کر لیا کہ ان تمام درویشوں میں ایک بہت زیادہ پھوکے ہیں لیکن شرم و حیہ کی وجہ سے وہ کسی سے اس کا اظہار نہیں کر رہے چنانچہ آپ نے اپنے مسلح کے نیچے ہانڈ ڈالا اور چار گرم گرم روٹیاں نکال کر ان کی خدمت میں پیش کر دی اس پر خوضہ عریف نے کہا جب تک درویش میں اتنی قوت نہ ہو اسے درویش نہ کہنا چاہیے چھے روٹیاں ایک شخص نے حضرت بابا فرد الدین گنج شکر کی خدمت میں عرش کیا کہ حضور میں نے ایک وقت خواب دیکھا تھا کہ حضرت خوضہ غریب نواز نے مجھے چھے روٹیاں انعیت فرمائی ہیں اس وقت سے آج تک تقریباً شاٹ سال کا زمانہ ہو گیا مجھے وہ وظیفہ بلا ناغہ پہنچ رہا ہے حضرت بابا فرد الدین گنج شکر نے فرمایا کہ وہ خواب نہ تھا بلکہ حق تعالیٰ کا کرم تھا کہ حضرت خوضہ نے تجھ پر مہربانی فرمائی تاکہ تو مبتلہ افلاس نہ ہو ماں کے شکم سے بچہ بول اٹھا ایک دن خوضہ خود بودین مختیار قاقی سلطان شبشندین التمش کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے شاہی قلعے کی سیر فرما رہے تھے وہاں بہت سے عمرہ و عرقان سلطنت بھی موجود تھے کہ اتنے میکبتکار مہلہ حاملہ عورت نے حاضر ہو کر بادشاہ سے پریاد کی کہ خدارہ آپ میرا نکاح کرا دیجئے میں بڑے عذاب میں ہوں بادشاہ دہلی نے کہا کہ تیرا نکاح کس کے ساتھ کرا دو اور تو کیوں عذاب میں ہے اس نے نہایت مستخانہ اللہ انداز میں قدب صاحب کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا میری پیٹ میں ان کا حمل ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ شرم سے پسینہ پسینہ ہو گئے بادشاہ اور تمام مساہبین پر سکتہ تاری ہو گیا حضرت قطب صاحب نے فوراً اپنے پیرو مرشد حضور خوضہ غریب نواز کی طرف توجہ کی سرکار خوضہ اس وقت عزمی شریف میں رانا کا فروز تھے کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خوضہ غریب نواز بنفس نفیش وہاں موجود ہیں اور دیکھر حاضری نے بڑھ کر قدم بوشی کی سرکار خوضہ نے حضرت قطب صاحب سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں یاد کیا آپ موہ سے کچھ نہ کہہ سکے البتہ آنکھوں سے آنسو زاری ہو گئے حضرت خوضہ غریب نواز پڑھتے محبت سے تڑپ اٹھے اور فرمایا اے بدکار حاملہ تو خود ہی سن پھر عورت کے شکم کے طرف متوچھ ہو کر فرمایا اے پیٹ کے بچے تو ہی بتا تیری ماں قطب صاحب کو تیرا باپ بتاتی ہے کیا یہ سچ ہے پیٹ سے بچے نے زواب دیے حضور یہ بالکل غلط ہے یہ عورت پڑی مقار اور فائشہ ہے میں ہرکس قطب صاحب کا بیٹا نہیں ہوں تب اس زن فائشہ نے اعتراف کیا کہ حضرت قطب صاحب کے دشمن انہیں پر الزام لگانے کیلئے تیار کر کے اسے بھیجا تھا ہاتھی پتھر کا اجمیر شریف میں سرکار خوضہ غریب نواز کے قیام کے ابتدائی ایام میں رازہ پرتوی راز یا اس کے کارندوں نے ایک دفعہ فطری شرارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مست ہاتھی آپ کی طرف تڑا دیا جو ہی وہ مست ہاتھی آپ کے قریب پہنچا آپ نے زمین سے تھوڑی سی خاک اٹھا کر اس ہاتھی کی طرف پھیکی اللہ کی قدر سے وہ ہاتھی پتھر کا ہو گیا قابہ دکھا دیا سرکار خوضہ غریب نواز کے زمانے میں سرک سمرقند میں مقیم تھے ایک دن خوضہ ابو اللہ سمرقندی کے مقان سے متصل مسجد پر ایک شخص نے اعتراض کر دیا کہ اس مسجد کے قبلے کی سمت صحیح نہیں ہیں حضرت خوضہ بھی اس مسجد میں نماز ادا فرماتے تھے آپ نے پہلے تو اس شخص کو سمجھایا کہ اس کی سمت بالکل صحیح ہے مگر وہ انکار ہی کرتا رہا اور اپنی بات پر اڑا رہا پھر یقا یق سرکار خوضہ نے اس کی گردن پکڑ کر کہا دیکھ سامنے دیکھ اس نے دیکھا تو خانہ کعبہ اس کے نگاہوں کے سامنے تھا جس سے اسے یقین ہو گیا کہ اس مسجد کی سمت قبلہ بالکل درست ہے دست غائب سرکار خوضہ غریب نماز کا لنگر خانہ بہت وسیع تھا ہزار ہاں لوگ دونوں وقت اس سے فیضیاب ہوتے تھے لیکن حیرت انگیز بات یہ تھے کہ حضرت کی آندنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں تھا کیونکہ آپ ایک بریہ نشی فقیر تھے بادشاہ اور عمرہ سے بھی آپ کچھ قبول نہیں فرماتے تھے تذکیرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ اس شہانہ خرص سے عہدہ برآہ ہونے کے لئے اللہ تعالی نے آپ کو دست غائب اتح فرمایا تھا چنانچہ مطبخ کا داروگہ ضرورت کے وقت حاضر خدمت ہوتا اور آپ اپنے مسلحے کا گوشہ اٹھا دیتے اور فرماتے جتنی ضرورت ہوں اٹھا لے جا اس کے نیچے غیبی خزانے کا عطا سمندر ہوتا تھا داروگہ حس پہ ضرورت رقم نکال لیتا اور اس طرح پورے احتمام سے لنگر خانہ زاری رہتا اور کبھی کوئی کبھی کمی محسوس نہ ہوتی دہلی کا بادشاہ ایک رو سرقار خضہ غریب نواز تشریف فرما تھے حضرت الشایق اہودین گرمانی اور حضرت الشایق شہاب الدین سہرہ وردی بھی آپ کے خدمت میں حاضر تھے شمش الدین الڈمس کا بچپن تھا وہ آپ کے سامنے سے تیر و کمان نہیں گزرا آپ نے شمش الدین کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ لڑکا دہلی کا بادشاہ ہوگا چنانچہ حضرت کی پیش گوئی کے مطابق شمش الدین التمش دہلی کا بادشاہ ہوا یا بادشاہ فقیر منوش اور درویش دوست تھا لا ينحل مسائل کا خل حیط الشیخ فضل اللہ بلکھر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ میں سرکار خوضہ غریب نواز قدس اس چیزوں کی خدمت میں حاضر ہوا میرے حاضر ہونے کا سبب یہ تھا کہ میں چند مسائل میں علج گیا تھا جو کسی طرح میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے میں نے اپنے سوالات ایک کاغس پر لکھے اور اللہ صبح حاضر خدمت ہوا لیکن اس وقت بھی اہلِ عقیدت کا کافی حضوم تھا مجھے عرضِ حال کرنے کا موقع بالکل نہ مل سکا کس دیر کے بعد حضرت نے مجھے قریب بلائیا اور ایک کاغس میرے حوالے کرتے فرمایا اس میں آپ کے مسائل کا حل موجود ہے رخصت ہونے کے بعد جب میں نے وہ کاغس کھولا تو واقعی میرے سوالات کے جواب اس میں موجود تھے جن سے مجھے پوری طرح تسلی و تشفی ہو گئی برس سے نزاد مل گئی سرکار خاضہ غریب نواز قدشی زہو کی بارگاہ میں ایک برس زدہ زاگردار حاضر ہوا اس نے کہا میں بہت علاج کر چکا ہوں لیکن کسی طرح مجھے اس موزی مرض سے نزاد نہیں ملتی آپ کی نگاہ کرم کا تعلیم آپ نے ایک آپ خورے میں پانی منگوایا اس سے تھوڑا خود پیا اور بچا وہ پانی اس مریج کو پلا دیا اللہ کے فضل و کرم سے اسے کامل شفاہ و صحت حاصل ہو گئی لڑکا ہو گیا ایک دورتمند خاتون کی ساتھ نڑکیاں پیدا ہو چکی تھی اس کا شوہر لڑکیوں کی کسرہ سے سخت نراز تھا اور اس نے دوسری شادی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا وہ عورت بارگاہے غریب نواز میں حاضر ہوئی اور عز حال کرتے ہوئے کہا کہ غریب نواز میں پھر حاملہ ہوں اس بر اللہ سے مجھے لڑکا دلوائی حضرت نے فرمایا جا تیرا مقصد پورا ہوگا چند ماہ کے بعد اس کے بطن میں نہایت خوبصورت لڑکا پیدا ہوا غیب کی خبر ادھائپور سے ایک شخص حضرت خوضہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ارش کیا کہ فلا زاگردار نے حضرت کا پرانا کرتہ منگایا ہے حضرت خوضہ نے فرمایا اسے اب کرتے کے ضرورت نہیں جب وہ شخص ادھائپور واپس آیا تو معلوم ہوا کہ ازاگردار کا انتقال ہو چکا ہے مردہ درخت سر سبج ہو گئے عزم شریف کے کچھ فاصلے پر ایک باق تھا اس کا مالک حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارش کیا کہ باق کے درخت ملکل خوشک اور بے برگو بار ہو گئے ہیں حضرت نے مٹی کے لوٹے میں پانی بھر کر دیا اور فرمایا یہ پانی ان درختوں کی جڑوں میں ڈال دو وہ پانی خوش درختوں کی جڑوں میں ڈال دیا گیا جس کی برکت سے وہ باق سر سبج و شداب اور فلدار ہو گیا دشمن درویش ہو گیا ایک شخص خنجر عابدار چھپا کر آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ کے پاس آیا لیکن اس کے بشرے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص آپ کا بڑا عقیدت مند ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کا فرے معلوم ہو گیا آپ نے مسکرا کر فرمایا اب تم جس ارادے سے آئے ہو اس کو پورا کیوں نہیں کرتے آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص خوف زیادہ ہو گیا اور چھپا ہوا خنجر نکال کر آپ کے سامنے فیک دیا اور آپ کے قدموں میں گر کر معافی کا طلب کار ہوا آپ نے اسے معاف کر دیا اس کے بعد وہ مسلمان ہو کر آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا بلاکر وہ شخص اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور آپ کے تصرفات روحانی سے درویشے کامل ہو گیا اس نے پچپن حج کیے یہاں تک کہ مقہ موظمہ میں ہی اس کا انتقال ہوا اور وہی دفن کیا گیا گائے جندہ ہو گئی انہ ساغر کے قریب ایک غریب عورت رہا کرتی تھی اس کے پاس ایک گائے تھی جس کا دودھ پیچ کر وہ اپنا گزارہ کرتی تھی اتفاق سے وہ گائے مر گئی عورت کو بہت افسوس ہوا اور وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی حج دخاظہ غریب نواز نے اس کی عشق باری اور آہوزاری نہ دیکھی گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی آپ کی دعا کی برکت سے اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اس غائے کو زندہ کر دیا بدکار ولی ہو گیا سرکار خوزہ غریب نواز سے پغدار شریف میں قیام پذیر تھے تو وہاں یہ خبر مشہور تھی کہ جو شخص آپ کی خدمت بابرکت میں تین دن قیام کر لیتا ہے وہ ولی کامل ہو جاتا ہے چنانچہ ایک دن ایک شخص جو بدکار اور فاسق تھا آپ کی خدمت سراپا ہدایت میں آیا آپ نے اسے اس کی گناہوں سے توبہ کرائی اس کی بعد وہ شخص تین دن تک آپ کی خدمت میں رہا اور آپ کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرتا رہا بلاخر آپ کی فیوز باطنی سے تیسے دن وہ ولی کامل ہو گیا بچیاں نے دودھ دیا ایک مرتبہ آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ انہ ساغر کی کنارے سیر کر رہے تھے کہ ادھر سے ایک چروہہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لیے ہوئے نکلا آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے تھوڑا دودھ پلا دو اس نے ہس کر کہا بابا ابھی یہ بچے ہیں ان میں دودھ کہاں سے آئے گا آپ نے فرمایا نہیں جا تو دودھ دوھ لے اس نے مزاق سمجھا آپ نے ایک بچے کی طرح بشارہ کر کے فرمایا جا اس کا دودھ دوھ لے اس نے قریب جا کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ ابھی اس کے تھن برائے نام تھے اب دودھ بھر جانے کی وجہ سے اس کے تھن کافی بڑے ہو گئے تھے اس چروہہے نے دودھ دوھنا شروع کیا اس نے اس قدر دودھ دوھا کی آپ نے بھی نوش فرمایا اور آپ کے چالیس ساتھی بھی شکم سہر ہو گئے کچھ کرامات کا خلاصہ کرامات کے بعد میں سرکار خوضہ غریب نواز کی چند کراماتوں کا ذکر کیا گیا اور پچھلے ابواب میں بھی جمعن کئی کراماتیں بتفصیل ویان کی جا چکی ہیں من و ان ان کو دورانہ یہاں مناسب نہیں ان کا خلاصہ یہاں درش کیا جاتا ہے تفصیل کیلئے اسی ہی حوالے سے گجشتہ ابواب سے ملائجہ فرمالیں سرکار خوضہ غریب نواز کی سہر و سیاد کے دوران سبزوار کا بد کردار حاکم یادکار محمد آپ کے ہاتھ پتائے ہوا اور آپ کی ایک نگاہ کرام نے اس کے زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا نتیجے کے طور پر وہ ولایت کے عظیم منظب پر فائز ہو گیا ایک متکبر اور خسر فلسفی مولانا زیاددین کے دل میں تمام فلسفیان خیالات آپ کی نگاہیں فیض اثر سے مہوا ہو گئے اور آپ کی غلامی میں آکر دنیا اقبا میں سرخ روئی حاصل کر لی ازمین میں رازہ کے اوٹ بیٹھ گئے تو ایسے بیٹھے کی اٹھنے کی طاقت سے یکسر محروم ہو گئے جب تک سرکار خوضہ غریب نواز نے نہ چاہا وہ زمین سے بھی نہ ہل سکے مہنت رام دیو پر آپ کی نگاہیں کرم و قرمات نے یہ اثر کیا کہ وہ اپنا آبائی دھرم تک کر کے آنن فانن اسیر حلقہ اسلام ہو گیا جہ پان جوگی اور اس کی تمام شاہی رانا کموت سرکار خوضہ غریب نواز کے سامنے سر ننگو ہو گئی پتوی راز کے جوال کی آپ نے جو پیشگوئی فرمائی تھی وہ حرف پوری ہوئی آپ کی حکم سے ایک پیالے میں نہ ساغر ہی نہیں بلکہ تمام طلابوں کموں اور چشموں کا پانی یہاں تک کہ عورتوں اور جنوروں کا دودھ سمٹ کر آ گیا جب کل کے خدا پریشان ہوئی تب آپ نے سارا پانی اس کے مقامات تک لٹا دیا جب حنود کے مجمع نے آپ کو انہ ساغر کی کنارے سے اٹھانے کیلئے حملہ کیا تو آپ نے ایک مشت خواب اٹھا کر اس پر آئے تر کرسے دم کر کے ان کے طرف فینک دی جس پر وہ خواب پڑی اس کا جسم خوش ہو گیا